ایسا تجید آگے اور بھی خبروں پر جان کار لیں گے آپ سے آگے بڑھیں گے قیداناف مندر میں سونے کے پارت کا معاملہ ایک بار فیر گرم آیا کانگریس کے پورو پردیش ردیش گرنیش گودیال نے سوال اٹھائی ہے سونے کے پارت معاملے میں بڑی گر بڑی ہوئی ہے گودیال نے کہا معاملے کے چانچ کرائی جانی چاہیے سرکار کا رویہ تانہ شاہی والا ہے بھو سوامیتو کے مددے پر بھی سرکار کو کھیرا ہے سرکار اپنی بات سے پلٹ گئی ہے تو بتا دے کانگریس کے پورو ادیش گرنیش گودیال جنہوں نے تمام طرح کے سوال بیجیبے کے اوپر اٹھائی ہے اس کے ساتھ ہی قیداناف مندر میں سونے کی پارت کا معاملہ جو کی لگتار بنا ہوا ہے اس وقت اور اس کو لے کر پھر سے انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو لے کر جو سرکار ہے وہ سیدھا سیدھا جواب دے سونے کی پارت معاملے میں بڑی گر بڑی ہوئی ہے معاملے کی جانچ کرائی جانی چاہیے سرکار کا رویہ تانہ شاہی والا ہے یہ تمام باتیں گرنیش گودیال کی طرف سے کہی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگتار اس معاملے کو لے کر جو پندیت گن ہے وہ بھی یہاں پر پردارشن کر رہے تھے تو بیبن مادیموں سے اور پریس کانفرنس کے مادیم سے بھی پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی کوشش کی ہے نشت روپ میں وہ بڑا فراد ہے اور اس بڑے فراد کو راشتری اس طرح کی جانچ کی آوشی اکتا ہے وہ صرف کیلارنات تک سمیت نہیں ہو فراد وہ فراد بہت بڑے اس طرح پر ہے تمام مندروں میں اس پرکار کے فراد ہیں لیکن کیلارنات اس فراد کا سکار بنا یہ بڑے درواغی کی بات ہے میرے سمجھ میں میں نے کہا تھا وہ پرستاو آیا تھا جس کو میں سمجھ گیا تھا جب میں نے جانچ کی بات کی کہ بھئی ہم اس کی جانچ کریں گے کہ آپ سونا کتنا چڑھائیں گے کتنا دیں گے تو تب وہ پیچھے آٹ گئے تو میں سمجھ گیا کہ اس میں معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں تو وہی ہوا ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ نشتیت روپ میں فراد ہے ابھی میں نے سنا ہے کہ ماننی مکہ منتری جی کائلاس مانسوربر یاترہ کے سبارمب کے اوسر پر اتراخرن آنے والے ہیں میں کرواد نویدن کرنا چاہتا ہوں ماننی پردھان منتری جی سے کہ کدارنات میں جو سونا چوری ہوا ہے جو سونے کا فراد ہوا ہے جو سونے میں گھپلا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سنگیان نے کدارنات میں جو بھول سوامیتو کا مدوہ ہے وہ وہاں کے جو پہلے جن کے پاس اس بھومی کا سوامیتو تھا ان کے دوارہ ایک جائز مانگے جب کدارنات میں آپدہ آئی آپدہ آنے سے پہلے وہاں پر ان کی دکانیں تھی وہ سوامیتو ان کا تھا سرکار نے انہیں وہ سوامیتو دے رکھا تھا اور اب جب آپدہ آئی آپدہ کے بعد سرکار نے وہ ایکوائر کر لیا اور اس سمیں یہ کہا تھا سرکار نے اس پرش ٹروپ سے سرکار نے یہ کہا تھا اس سمیں کہ ہم آپ کو جتنا آپ کی بھومی تھی اس کے انپات میں بھول سوامیتو دیں گے اور وہی پر آپ کو بنا کے بھی دیں گے یہ دونوں باتیں تھیں لیکن سرکار اب اپنے وعدے سے مکر رہی ہے اور یہ سرکار ہر ہر جگہ اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے جنہوں نے ایک بار پھر اس ماملے کو ہوا دے دی ہے کہ درنات پر جسونی کی پرت ہے اس ماملے کو لیکے سرکار کی طرف سے جارچ کر آئے جانے چاہیے آخر بار بار اس ماملے کو لیکے سوال اوٹھ رہے ہیں حالانکہ اب ایجی پی کی طرف سے سٹینڈ کلیر نہیں ہے لیکن اس ماملے کو بار بار ہوا دینا کیا دیکھاتا ہے دیکھیں یہ ماملہ پچھلے دو تین مہینے پہلے پرکاس میں آیا تھا کہ وہاں پر جو سونے کی پرت تھی وہ اب نہیں ہے یعنی سونے یہ ایک جانچ کا بھی سہ ہے کہ وہاں کی پہلے سونے کی پرت تھی کی نہیں تھی اور اب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے چونکہ گھنیس گودیال کانگریس کے ورش نیتا ہے اور پردیس کانگریس ادھکس بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک مہتپون بات یہ ہے کی وہ بدری کیدار مندر سمیتی کے ادھکس بھی رہی ہیں تین سال تا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو وہاں سونے کی پرت نہیں تھی یا تھی تو تھی تو پھر کہاں گئی تو وہ یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر یہ پرکڑ چل رہا ہے تو اس کی جانچ کرائے جانے میں کیا برائی ہے پر انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ پردان مندری ناریندر مودی ہمیسہ کیدار ناد آتے ہیں کیدار ناد سے ان کا بڑا جڑا ہے تو وہ پردھان منتری سے ہی مان کرتے ہیں کہ قیدارنات میں سونے کی پرتوں کا جو اڑبڑ جھالا ہوا ہے اس کے لیے جانچ کرائی جانی چاہیے اور ایک اچستر یہ جانچ ہونی چاہیے جو بہت نسبکس اور پاردرسی طریقے سے اس معاملے کی جانچ کریں تو گھنیس گودیال ایسے سبے میں یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں جب پردھان منتری کی ویجٹ بھی ہو رہی ہے تو گھنیس گودیال نے آج تیس تاریخ کو یہ سوال لٹھا ہے جب آٹھ دس دن بعد پردھان منتری تو عجید یانی کی یہ مانا جائے کہ اس معاملے کو لگتا سیاسی بنانے کی کوشش بھی کی جارہی ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے